اگر آپ کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنے پسندیدہ شو میں جس کا نام ہے خاص ملاقات اور خاص ملاقات اس وقت جاری ہے ڈاکٹر رامیشور اراؤں سے ایک دمدار IPS آفیسر بیہار کارڈر جھار کارڈر کے اور ایک کندری منتری بھی بنے اب ادھیاکش ہے راشتریہ انسوچت جن جاتی آیوگ کے لیکن بے ایک سے پہلے ہم اس یادرہ کے پڑھا پر پہنچ چکے تھے ڈاکٹر رامیشور اراؤں کے جبکہ 1972 میں انہوں نے بھارتی پولیس سیوا IPS آفیسر کی وردی پہنی تھی اس کے بیچ میں کچھ روچک سنسمروں میں جلدی جلدی آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ بہت درشک روچی سے دیکھ رہے ہوئی کیس چھوٹے سے پڑھوار سے آکے اتنا بڑا آفیسر ٹریس آفیسر ایک سپنا ہوتا لوگوں کا اس بیچ میں کچھ روچک گھٹنا ہے یہ ضرور ہوئی ہیں آپ کے شکشہ کے درمیان میں ابہاؤں میں رہا ابہاؤ کی زندگی جی ہے جب بی اے پریبی ایس پاس کیا تھا اور فائنل میں اڈمیسن لینا تھا بی اے فائنل میں ہر سال اڈمیسن اس سمیں ہوتے تھے اور فیز لگتے تھے پلامو میں انسان چھاسٹ میں بہت بڑا کال پڑا سکھا پڑا کچھ بھی پیدا نہیں ہوا اور ہمارے پروار کی بیسک آمدنی تو کرسیس آتی تھی پورا سروت ختم ہو گیا تکت ہو گئی ایڈمیسن ڈیڑھ سو روپے لانا تھا ماں تو ڈیڑھ سو آج تو لگتا ہے کہ مجا گئے ڈیڑھ سو روپے نہیں تھے پریبار کے پاس میں بائیوز تھا ایڈمیسن کیسے ہو گیا لیکن اندجام ہو گیا اس سے میں ڈی سی آئے کمار سوری ڈاکٹر کمار سوری سنگھ ڈی سی تھے پلامو کے اور بہت ہی اچھے پتہ دیکاری اسے سائد پتہ دیکاری ملتے ہوں گے سرکار سے پوچھے اکار کی خوصنا کی پیمنٹ ڈیکلیر کیا سرکاروں پر بگڑی بھی لیکن اس پر اثر نہیں پڑا اس کا اثر یہ بہا کہ پہا سے ساہتہ ملنے سرو ہو گے پلامو کو لوگوں کو اور تفیر ان کو بولینٹر چاہیے تھا میرے کالیج میں آئے بولے کہ ہم کو بولینٹر چاہیے آپ لوگوں میں سے کچھ بولینٹر بنیے لوگوں کی جان بچائیے جگہ جگہ اس میں کھجڑی کے اندر کھلا ہوا تھا گاؤں گاؤں میں کھجڑی بنتی تھی اور لوگ آکر کی بڑے بچے سے بھی آکویں کھاتے تھے میں برونجیا کے ایک میں دو مہنا تک کام کیا چیہ بات ہے ساکل میں چل کر کے گاؤں گاؤں گھومتا تھا میں اور اندر کے روپ میں کھجڑی بانواتا تھا اور مٹواتا تھا پھر اے میں کے لئے جب آیا تو یہاں بھی ابھاؤ تھا مہینے میں نبی روپیا ملتا تھا مانیادر ساتھا تھا نبی روپیا جب پتنا میں پڑ رہے تھے لیکن بڑیاں سے کام جلتا تھا بہت خوش تھا برونجیا میں اچھا جی کا ہوتل تھا میں وہ کھاتا تھا پہتالی سوڈ پڑی تھی کیا بات ہے پہتالی سوڈ پچ گیا اس میں اور کام بڑیاں چل جاتا تھا یعنی امی آپ کا اچھا سے گزرا بہت بڑیاں آپ نے کہا کہ جو پہلی پریکشہ انہوں نے دی انڈین ایکنومی سرویس کی ہوڑوں نے کلیر کر لی اپنے درشن کو سنونا چاہوں گا اور آپ کے ماتا پیتا جی کی گاؤں کا لڑکا ہے جس گاؤں میں کوئی سپاہی گھوچ جائے کیا حالت خراب جاتے تھے اس کا سپود انڈین پولیس آفیسر وہ زرہ بتائیں بہت خوش تھے پروار کے لوگ اور پڑوس کے لوگ کافی خوش بھی میں کہوں گا پورا جیلا ہی خوش تھا پلامو جیلا پلامو ایکسپریس ایک پدرکہ نکلتی تھی موٹے موٹے اچھروں میں چھاپا گیا اور کافی وہ سمیں لوگ پر یہ سبتاہیک تھی کافی لوگ جانے اس کو کافی چتھی لکھے ہم کو لوگوں میں خوشی ہوئی کچھ خاص کاز زلو کے کچھ خاص کاز انبھوم میں سنا ہے کہ کہاں آپ رانچی ہزاری باد سب کے اسپ رہے ہوئے ہیں مغد کے ڈی آئی جی رہے ہوئے ہیں اچھ اس درمیان کچھ خاص انبھوم کچھ خاص روچک بات جو گے تھا نہ جائیں گے لیکن پہلی پوسٹنگ ہماری ہوئی ساسا رام میں اسپ گروپ میں بہت ہی چیلنگی چارج مانا جاتا تھا کافی اپراد ہوتے تھے وہاں اگرنائیزڈ گروہ تھے وہاں پر بہت سے ڈاکیتی کے لیے ککھیا تھا ساسا رام رہتاز جیلا وہاں میرے پوسٹنگ ہوئی لیکن میں بہت جب بیاد کرتا ہوں ساسا رام کی پوسٹنگ کو بڑی خوشی بلتی ہے میں نے کام بھی دین رات اور لوگوں سے ملتا تھا میں بھوچپوری بولتا تھا میرے وہاں تھا ہندی بولا ہی نہیں گاؤں میں گوشا تو بھول کر بھی ہندی نہیں بولتا تھا بہت خوب بہت خوب خالی اور اسی لگ جادی آکرسیت ہوتے تھے ہم سے اسپی صاحب بھوچپوری بولتا تھا بھوچپوری بھولتا تھا کہ آپ نے صاحب بڑھن تو آجان تو آئیلین رجنا کوئی صاحب آپ نے صاحب بڑھن حالی بہت خوبی بھولتا ہے تو شاید اس سمیں کہ آپ کے انبھوک جو سروکار رہا آپ جانتا سے یا بی اے کے سمیں آپ نے کھچری باٹی اکال کے سمیں تو جانتا سے سروکار اب جب آپ رازنیتی میں آئے ہیں اسے مدد ملے ہوئی آپ ہاں کافی مدد ملتی ہے جانتا سے سروکار نوکری میں بھی میں جانتا سے جوڑا رہا بہت خوب اور کچھ میں ایک چھوٹا سرسنس پر سنا دوں میں پولیس انڈین پولیس سرویس ہی ریفر کیا وہ سرویس میں جا سکتا تھا پریچھا دیتا تو ہو جاتا ان کا پٹیکس ہوگرے وہ جا سکتا تھا نہیں ایک بہت بڑے پروفیسر نام نام لینا چاہوں گا پروفیسر آر آر ایس طرم اسٹری کے اسٹورین فیرمیس تھا دلی بھی شویدہ لگے تھے وہ ایک سوسائیٹی چلاتے تھے سوسائیٹی فو دی مارکسی سٹیڈیز تو اس جمانے میں تو سوق ہوتا تھا مارکس باڈی ساماج باڈی کھلانا لڑکوں کے بھی میں بھی اپنے کو مارکس باڈی کھاتا تھا اس میں کلاس کرنے جاتا تھا میں ان کا لیکچر سنتا تھا بولتے بولتے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ تو سرویس میں جاؤ گے جانا بھی چاہیے سرویس کرو لیکن مجھے خوشی ہوگی جب تم لوگ پولیس سرویس میں جاؤ گے پولیس سرویس میں ریکھ کے گریبوں اور گاہوانوں کی جیادہ مدد کر سکتے ہوں چیز مجھے لگ گئی بات مجھے لگ گئی اور میں نے چونا انڈن پولیس سرویس کو وہیں جاؤ گا اور میں بہت بہت سکریادہ کرتا ہوں اب تو نہیں رہے پروپیسر صاحب جو بھی بھاٹی رازمیتی کے جانکار ہوں گے انہیں ایک واقعہ سرور یاد ہوگا پچھلے لگ بک بیس سال پہلے لالکرشنا دوانی کے رتھیاترہ روکی گئی تھی بیہار میں پتا ہے کس پولیس آفسر نے ان کو گرفتار کیا تھا رامیشور اراؤن جی نے وہ ان بہت زیادہ بتائیا دیکھیں جب رات جاتہ شروع کیے تو میں ڈی آجی پولیس ایٹ وارڈ تھا پٹنم پدستہ پی تھا سرکار چنتی تھی لالو جی مکمتی تھی کہ اس میں بیدی بیوستہ بگڑے گی تو دو تین تین سے میٹنگ چلی جب گھوسے دھانباد ہوگر ہے ساسرام سے پار کیا دھانباد ہوگر ہے مگھوسے تبی سے ہو رہے گی کہاں ان کو روکا جائے رت کو کہاں روکا جائے لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی جس دن کے گردتاریخ پہ دین بھار لوگ آفسر لوگ ہوم سیکرٹی بڑے بڑے لوگ جیب سیکرٹی سبھی بیٹھے لالو جی کے ساتھ مجھے بتایا گیا آباد میں کہ بہت سے پرادی کاریوں کو پولیس پرادی کاریوں کو آئیس پرادی کاریوں کو انٹرویو کے لئے بولا گیا کہ آپ پکڑ سکتے ہیں آپ پکڑ سکتے ہیں موکمتری نے خود پوچھا ہاں آپ وہاں رکنا ہو تو لوگ نے انکار کر دیا کہ ہمیں روکیں گے تو خون خرابہ ہوگا لیکن روکنا تھا سرکار کا ایرادہ فیس کو روکنا آپ نے ہمت دکھائی سام میں مجھے بلائے گیا وہ پچھا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں سمستی پور روکنے کے طے ہوا پہنے سمستی پور میں وارام کرتے وہ ہی ان کو گرفتاری ہوتی ملے کہ میں جاؤں گا کیا بات میں جاؤں گا ابھی سیکریٹی ہیں دیفنس پروٹیکشن کے سری آرکی سنگ جی آئیس افسر وہ ہی تھے اور دون کو چھو نہ گیا ہم لوگ وہ ہی ہم لوگ گئے سمستی پور رات میں اور لے پہ چار 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 بجے سرکیٹ ہاؤس سے ان کو لیے اور ہیلیکپٹر میں بٹھا کر دھمکہ لے گئے اور تین دین ساتھ رہے ہیں دھمکہ میں انہوں نے ساتھ میں رکھا گرفتاری کے بعد لالکرشن آدوانی کو تو یہ دیکھا آپ نے کس طریقے سے ایک جعباز پولیس آفسر نے چھوٹے سے چھوٹی واقعے سے لے کے بڑے سے بڑے کرتبے کو دیا ہے انجام لیکن یاترہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر رامش راؤں کی یہ ایک جعباز پولیس آفسر آگے جا کر بنتا ہے سوج بوجھ والا چھوٹی کا نیتا کیسے؟ ہم جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی